بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب چیئرمین صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا جناب والا جس اہم موضوع پر بات ہو رہی ہے منی بجٹ کے حوالے سے اس سلسلے میں میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو میں خیر مقدم کرنا چاہتا ہوں شیخ قیسر صاحب کی تجاویز کا کہ ہمیں ایک چارٹر آف اکنومک طرف بڑھنا چاہیے اور اس میں دونوں ہاؤز کے دونوں طرف سے تمام دوستوں کو دل بڑھا کر کر آگے بڑھنا چاہیے اور خاص طور پر میں یہاں وزیر آزم پاکستان سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے قدم بڑھائیں اور چارٹر آف اکنومک کو آگے بڑھاتے ہوئے ملک کے جو موجودہ حالات ہیں اس میں ایک دونوں طرف سے مل کر ایک پالیسی بنائی جائے یہاں پر بات تو بار بار یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کا جو آج کل حالات ہیں اس کے بارے میں یہاں تک بات ہو رہی ہے یہ ایک بم ہے تو بات یہ ہے کہ باتیں کرنے کو تو بہت زیادہ ہیں اگر یہ آج منی بجٹ بم لگ رہا ہے تو ہم بھی یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ پچھلی حکومتوں میں لینڈ مائنز بچھائی ہیں جن کے اثرات آج ہو رہے ہیں اور اگر ہم یہ بلیم گیم کرتے رہیں گے تو بات آگے نہیں بڑھے گی آج حالات یہ ہیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آئی ای ای ایف کا ایک چھوٹا سا نوجوان افسر بھی آ کر ہمارے وزارت خزانہ کے سامنے فائل پھینکتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا دو مور تو اس میں یہ نہیں کہ حکومت کی کوئی شرمندگی ہے پوری قوم کی شرمندگی ہے تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اچھے ذہن کے ساتھ کھلے ذہن کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے ان معاملات کو حل کرنا چاہیے جب تک ہم ان معاملات کو حل نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا یہی حل رہے گا جب تک ہم مانگنے والے رہیں گے ہمیں دینے والا ڈکٹیٹ کرائے گا اور ہمیں اس کی ڈکٹیشن ماننی پڑے گی اگر ان حالات سے نکلنا ہے تو ہم سب کو اپنی ذمہ داری سمبنی پڑے گی اور قوم کے ہر طبقے کو آگے بڑھتے ہوئے ان حالات کو تبدیل کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا دوسری اہم بات جو یہاں پر سٹیٹ بینک کی خودمختیاری کے حوالے سے آئی ہے اس میں میں یارز کروں گا کہ یہ قانون میں امینڈمنٹ کر کے یہ اچھا کیا گیا ہے کہ سٹیٹ بینک کے ہائر افیشلز کو نیشنل سمیمیلی کی فنانس کمیٹی کے سامنے جواب دے کیا گیا ہے اس میں ذرا افسوس سے مجھے کہنا پڑے گا کہ آج صبح جب این اے کی فنانس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تو وہاں پر گورنر صاحب نے تھوڑا سا ریزیسٹرز دکھائی کہ مجھے تو بلا وجہ بلا لیا جائے گا وہ بھی پاکستانی قوم کا فخر ہیں پاکستانی ہیں پہلے پاکستانی ہیں تو ان کو مجھے افسوس سے کہنا پڑتے ہیں ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھے ان کو کھلے دل سے کہنا چاہیے تھا کہ جب بھی مجھے قوم کے نمیندے بلائیں گے میں ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے آنگا یہ ہمارا اس قوم کا یہ حق ہے اور یہ حوز کا حق ہے کہ وہ اس قوم کے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے جس کو بلائے اس کو آنا چاہیے اور کھلے دل کے آسا آنا چاہیے خدا خیر کرے ہم کسی پر بلیم نہیں کرتے اگر آج ہم اپنے کسی ایسے پاکستانی پر کہ جو اعلیٰ عوضوں پر ہے اور اللہ نے اس کو عزت دی ہے اگر ہم آج اس پر شک کریں گے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہمارے نوجوان بچے آگے نہ بڑھیں وہ اپنی ترقی روک دیں ہمیں ان کی نیوتوں پر انشاءاللہ پورا یقین ہے لیکن اس ہاؤز کو اس ہاؤز کی کمیٹیوں کو ہمیں مزید بااختیار بنانا ہے اور اس سلسلے میں ہمیں آگے بڑھتے ہوئے مزید اس قانون میں پاس کرنے سے پہلے کوئی پابندی لگانی چاہیے کہ جو ہاؤز کی کمیٹی فیصلہ کرے سٹیٹ بینک اس کا پابند ہو صرف اڈوائزری نہ ہو اگر یہ اڈوائزری چلتی رہی تو یہ معاملہ کہیں سے کہیں بھی پہنچ سکتا ہے میں آخر میں حکومت سے پھر گزارش کروں گا اور اپوزیشن سے گزارش کروں گا کہ ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں ایک دوسرے پر تنز نہ کریں اگر آپ لیڈر آف اپوزیشن ہو ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست ہوں ایسی جذباتی تقریریں کرتے ہیں کہ جیسے کہ آج ملک دوب رہا ہے ان کا درد دیکھ کر بندے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا بات کر رہے ہیں اگر آپ کے دل میں واقعی درد ہے تو آپ حکومت کے ساتھ آگے بڑھیں اور اس پریشانی سے ملک کو نکالیں اور ایک بہتر مستقبل جو ہماری قوم چاہتی ہے جو ہمارے بچے چاہتے ہیں اس کی طرف آپ آگے بڑھیں بیان شکریہ